اسلام علیکم وان انٹرٹینمنٹ سے آپ کو آج ہم ایک ایسے مہمان سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ ینگسٹر بھی ہیں اور ان کا نام بڑا یونیک سا ہے آئیے ان سے سب سے پہلے تو ان کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنا یونیک نام سائرس ان کا نام ہے میں تو سمجھی شاید یہ مسلم نہیں ہے یا کسی اور ریلیجیس سے ہیں لیکن یہ مسلم ہے اور ان کے نام کا بھی ان سے مطلب پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں سوالوں کی طرف اسلام علیکم سائرس وعلیکم السلام کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں میں علم دلاللہ بلکل ٹیک کیا رہا بتائیں اچھا یہ سائرس جو نام آپ نے رکھا ہے بڑا یونیک سا اور بڑا مطلب میں نے کہا تو کبھی اس سے پہلے سنا نہیں تو یہ کس نے رکھا اور اس کا مطلب کیا ہے اچھلی میرے فادر نے رکھا ہے میرے نام اور اس کے ریزن یہ ہے کہ فادر جو ہسٹری کے بہت زیادہ فین ہے اور انہوں نے سائرس دی گریٹ پہ میرے نام رکھا ہے سائرس دی گریٹ سائرس دی گریٹ اب کچھ لوگ ہیں جو مجھے کبھی کبھی سائرس دی گریٹ بھی بلاتے ہیں اب میں نکنیم سے ویسے رکھ چکا ہوں لیکن لوگ زالتر پر کرتے ہیں کہ مجھے میرے ریل نیم سے ہی بلائیں میرے یونیک نیم ہونے کی وجہ سے میرے نام سائرس خان ہے سائرس خان خان مطلب آپ لوگ پتھان ہیں خان ہے آپ لوگ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پتھان ہوں لیکن بسکلی ہم یوسف زائی اچھ 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 آہ ہاں وہ مجھے یوسف زائی تو خان ہی ہوتے ہیں اور پتھان ہوتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے نام کا مطلب ہے سن س ایو ایل بسکلی پرشن نیم اور پرشن میں یہ نام جو نمی کورش پرناؤنس ہوتا ہے K-U-R-U-S-H تو اس کو جو ہے وہ پھر کافی ہسٹری ہے اس نیم کے بہینڈ کے کس طرح اس کے پرنانسیشن انگلیش میں آئی ہے اگر ٹرانسلیٹر پہ بھی اگر ہم لوگ کوروش لکھیں گے تو انگلیش میں سایرس ہی پرنانس ہوگا اور اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے تو سایرس ہی پرنانس ہوگا Well it very great to know you اور آپ نے ماشاءاللہ سے اپنی نام کے بڑے اچھے ہی مطلب بتائی ہے اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور سوشل میڈیا کی بہت ساری نیگٹیف چیزیں بھی ہیں پوزیٹیف چیزیں بھی ہیں بہت کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے میڈیا میں جو کہ بہت غلط بھی ہے تو پہلے تو آپ سوشل میڈیا پہ بات کیجئے پھر آپ مجھے میرا دوسرا سوال جو ہے وہ پھر میں اس بارے میں بھی آؤں گی پہلے آپ مجھے یہ بتائیے سوشل میڈیا پہلے تو میں بتاؤں گا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کیمرا یوز کرتے کوئی بھی الیکٹرونک یوز کرتے کوئی بھی مشین ری یوز کرتے کوئی بھی ٹول کوئی بھی کٹلے ری استعمال کرتے ہر چیز کا جنہ اپنا فائدہ نقصان ہے فائدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے فیچرز اس کے فائدے اور کیا چیز آپ کے لئے بینیفیشل ہے تو اس پرپیس کے لئے اس کے فائدے دیکھیں اور مراد سے مراد سے فائدہ ہے کہ آپ اس چیز کو کس حد تک آپ کے پر کے کتنا اس کے آپ لیمیٹیشن رکھ سکتے ہیں نوٹ نیسیسری کہ بلکلی چیز آپ کے لئے نقصان دیں آپ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں اور 소شیل میڈیا کے دو یوزشیں ہیں ایک ہے فر ADA ایک ہے نونپرودکٹیو یوزش پردکٹیو یوزشs سیکلی پرپریس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور نونپرڈکٹیو یوزش جو ہم لوگ اپنے مہنگلو کے جلدے کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے مین گلنگ پرپیس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ ب Schr s binnen others و اگر اپنے ایچ گرد دیکھیں تو وہ کہیں کسی چیز کا سائ bola، کنیگ نہیں wentzer کیسے جا جنگی کی مطلقا سوشل میڈیے پر آج Prep Service انوٹس بھی بات زیادہ chair تو آپوپولی جو Section Media پر بلاسی طرحک نہیں تھی آپ بحرے نمک قومتها روزنا پر استقرام پابلے آپ کو سواریام پاسی کا پ uni干م اور اذنانام چیز کو آپ کی ضرورتiga لیکس مثل جاری اور موٹرسیکل بائکز اور باکراب یا بیٹھا اور کسی کسی لائسنس بنیان کھر پنجاب میں تو فرق می فهمتون کروں کہ سکتے ہیں جیسے ہیں ہے جب لگے لائسنس کے لئے لگا ہے اور ہر اندر ایج کو پکڑا جا رہا ہے اور اور اگر وہی بات آتی ہے تر بیت اور تر بیت کی کوئی بھی انسٹیٹیٹوٹ آپ کی تر بیت نہیں کرے گا آپ کو کالیفیکیشن ستیٹس دے گا آپ کو دیگری دے گا آپ کو جس ایک پیس اوپ پیپر دے گا آپ کو مارک شیٹ دے گا آپ کو سرٹیفیکٹ دے گا لیکن اصل تر بیت آپ کے گھر سے ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اتنی زیادہ جو اتنی زیادہ تر بیت ہو رئی ہے کرکت می فرم رونگ ینگسٹر کے لیے آپ نے بہت ہی زبردست یہ بات کی دیکھیں لازٹ ٹائم ہمارا دیفینس لاہور کا ایک کیس تھا جو کہ میرے حیال سے غالباً ان کی ایج جو تھی وہ اٹھارہ سال تھی یا اٹھارہ سال کے اندر تھی ان کا بے فارم جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوا ابھی تک تو انہوں نے ایک بڑا ہی مسہپ کیا اور مطلب ینگسٹر اور اس کو کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس کی جو ہے وہ سپورٹ تھی تو اس بچے کے بارے میں کیونکہ ہیز ینگسٹر تو اس بچے کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ مطلب پہلے تو اس نے بڑے دلیری سے ایک انٹریو دیا اس کے بعد اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا کچھ چھپا کر اس نے باتیں کی اور اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اس طرح سے ایک گارڈ تو اس طرح کے جو almost ینگسٹر ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں سمپل سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کہ age requirement just doesn't mean کہ آپ just پہچتے آپ age پہ پہنچے دن اس چیز کا بستعمار کریں آپ میں ایک سمجھ ہونا چاہیے آپ میں ایک ایک اوارڈرس ہونا چاہیے کہ age requirement رکھنے کا مقصد کیا ہے اب میرا اپنا اقزامپل دیتا ہوں کہ ایک video game جیسے میں کھل رہوں ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ باتائے کہ اس کے ایج رکارمنٹ کی رکھے لیکن مجھے اس چیز کی آویرنس ہے اور آپ میں طولرنس لیول ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو آپ طولرین کر سکے اور ایک اور چیز ہے سبر ہم لوگوں میں سبر بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم بائک رائیڈنگ بھی کر رہے ہیں پتلی پتلی گلیوں سے گیپ سے آپ نکال رہے ہیں اپنی مادر سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی بولنگی کہ میں بھی یہی بولنگا کہ بس نہ چلے کہ ہم لوگ جنب پر لگا کے جو ہم لوگ اڑنے لگے اور پلین لے لے ہم لوگ بائک تو بائک ہی نہیں رہی تو مطلب میسیج آپ کا کیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ درتے ہی نہیں ہیں اور پتہ نہیں یہ ایک کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے ایسے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے وہ پسے پردہ چلے جاتے ہیں تو آپ کیا میسیج دیں گے کہ مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تربیت کا جو اثر ہوتا ہے گھر کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایس آف کورس کیونکہ آبیسلی گھر سے ہی آپ کی تربیت ہوتی ہے آپ امہ اببہ سے چوری چپے آپ ان کی بائک لے کے نکل رہے ہیں یا اپنے ایلڈرز کے آپ کوئی بھی ویکل لے کے آپ نکل رہے ہیں اور آبیسلی آپ اپنا نقصان کریں گے اگر آپ اپنے گھر کے بڑوں کیا بات نہیں مانیں گے اور اگر گھر کے جو بڑے ہیں وہ ہی سب ان چیزوں میں انوالو ہوں تو اور وہ کہیں کہ نہیں جاؤ بیٹا ہم ہیں نا فکر مت کرو پھر آپ بتائیے کہ ان ینگسٹر کے لیے مطلب تو ان کے لیے بھی تو وہ ایک چیز بہت نقصان دے ہے نا سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے کہ چیز آگئی آپ چیز کو استعمال کریں لیٹس سپوز آپ کے پاس ایفون آگیا آپ کو ایک برینڈ کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کریں یہ نہیں دیکھیں کہ کیا وہ پیٹی ایسے رجسٹر ہے کہ نہیں جس آپ اس کو شو کے لیے آپ نے خرید لیا ایک اگزمپل میں نے آپ کو دیمی موبائل کی اگزمپل گاڑی لے لی کوئی بھی گاڑی ہے چاہے کرولا لیں چاہے مرسیڈیز لیں لیکن بس آپ نے شو کے لیے 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 اور اور اگر آپ یہ بات کہیں کہ ان کے بڑے بھی اس میں انوالو ہے تو افسوس کی بات ہے ان کو ذرا سا بھی ہم سمجھائیں کچھ بھی بولیں تو الٹا ہم پہ چاڑتے ہیں ہم پہ ہی پھر سمجھانے والے بھی جو اپنا انسرٹنگ فیل کرتا ہے بینگ اا پاکستانی بینگ اا ہومن بینگ بینگ اا مسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کن چیزوں کی ضرورت ہے ایسا کون سا ہمیں کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صدھار کی طرف آئے ہمیں اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صبر کی اور اور طولرنس کی جو ہم میں سے کسی کسی میں نہیں ہیں کسی کسی میں ہیں جس میں ہیں جس میں ہیں you are always good to go otherwise you are not playing your role very well in this society اور جاندک رہی بات آپ نے ریلیجیس بیلیف کی تو بس آپ اپنا ماتھا پر ٹکنے نماس پرنے قرآن افز کر لیا آپ نے داڑی لمبی کر لیا لیکن آپ اپنے فیلو یومن بینک کے ساتھ آپ صحیح پرتاؤ نہیں کر رہے آپ ان کے ساتھ مزبیئے کر رہے ہیں آپ ڈیسرسپیک کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لڑنے جا کر رہے ہیں اور آپ سوچے سمجھے کسی کو بھی آپ کچھ بھی بولنے ہیں گالی کلوچ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح تو مسلمان کہلانے کے لائک ہی نہیں کیسے مسلمان ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو آپ ینگ سٹر مطلب میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ینگ سٹر جو الموسٹ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں بہت ساری جو الموسٹ ینگ سٹر میں ہیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کری کہ برداشت ان میں بلکل بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے آپ مطلب کیا ایسا کیا میسج ہو نوجوانوں کے لئے جو کہ ان ساری چیزوں میں انوالو ہیں اور اپنی جتنا بھی وہ اگریسیو ہو جاتے ہیں ہرش ہو جاتے ہیں ان پر وہ آور کم نہیں کرتے تو ان کے لئے آپ کا پوزیٹیو میسج کیا ہے کہ وہ اپنی پرسنیلیٹی کو پوزیٹیویٹی کی طرف کیسے لے کر آئے میرے اس پر پبلک سیویس میسج صرف اتنا ہوگا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ اس کا استعمال کیا ہوتا ہے کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کیا چیز آپ کے لئے نقصان دے ہے فائدے مند ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں سب چیزوں کو پہلے دیکھیں اگر آپ کے استعمال میں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ جسٹ گو ہیڈ لیویڈ گو ہیڈ ایک چیز کی اگر آپ پیچھے پڑھیں گے تو آپ پھر وہی بات ہوگی کہ ایک مکھی جو ہے نا گاڑی کے ونڈشیل کو آپ ٹھوک رہے 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 لیکن وہ ونڈشیل کو کچھ نہیں ہو رہا تو یہ وہی ایک مثال دوں گا میں ویڈ گوڈ اگزامپل اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ آپ کی مدر کے ایک ان کا سوشل اکاؤنٹ ہے اور ماشاءاللہ بڑی وہ ایکٹیو ہیں تو ان کے ایک میسیج چلا تھا بڑی اس کی دھوم مچی تھی کہ بھائی سائرس نے ایسے بول دیا ان کو ایسے بولنا نہیں چاہیے تھا تو وہ کیا ماجرہ ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ سوشل میڈیا پہ بڑا سب نے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا کیا تھا ایسا دیکھیں میں بتاتا ہوں اگر ان سوشل میڈیا پہ بات آتی ہم بنے ہوئے ہیں کیبورڈ جہادیز یعنی کہ کسی کو بھی آپ کچھ بھی بولیں корی فیchte بھی بولی ان کو بTakeیم کریں کیا کوئی بل ہوجان کے کھڑے پہ بھی بڑے بڑے، خ papہ قریبان کیا وڈیو آئے کہ کیا کھڑے fruitful گی اسلامی ری پوبلک آف آتی�� اس کی فاکستان 600 کرنے کپ Schn��و شو میں سیلفیز نکلوانے اور نمبر بٹورنے آتے ہیں جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی لوگ ہمارے نوجوان جہاں مرک سے پہاڑ چلے گئے is this your message? no this is not my message this is someone's message اس پہ میں نے ان کو پھر رسپونس کیا بھائی ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی ایوانس نہیں ہو رہے اور ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی جب وہ چیز ہو رہی ہے تو اس پہ آپ جوہے وہ تنکیت کر رہے آپ لوگ کی ہی وجہ سے وہ چیز آئی ہے آپ لوگ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ لوگ کی ہر چیز کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے تو ٹرینڈ کے حساب سے چیز آتی اس چیز کو آپ کو نہیں پسند آپ اگنور کریں اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اچھا بول نہیں سکتے برا بول نہیں بولیں تو آپ نے کچھ ایسا ان کو کہا تھا کہ آپ کوئی ایسا میسیج آپ نے دیا تھا میں نے اس کو ہیٹ رپلائی دیا تھا لیکن I'm sorry وہ اس کو آئیلائٹ نہیں کروں گا جس میں نے اپنا میسیج دینا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے جو سوشل میڈیا کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں مطلب ایسے ہی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کریٹی سائز کرنے کے لیے لڑکیوں کو ینگ سٹر کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا یہاں پہ کیا کام ہے یہ کیوں آگے ہیں تو ان کو مطلب کیوں ایسے کہتے ہیں مطلب ان کا بھی دے لے آنا چاہیے اس میں کیا ہو جائے گا اگر ایک سنگنگ کا پروگرام ہے فیشن شو ہے یا کچھ بھی ہے تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ اپنی لائف کو انجوائی کرتے ہیں تو سم پیپل سے اس کے نہیں بھائی ان کا کیا کام ہے یہ کیوں آ جاتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اصل مسئلہ لوگوں کا ہے کہ تھوہ بہت اپنا آپ کو اتنا زیادہ کنزرویٹیف شو کرنا کنزرویٹیزم کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کرنا آپ کو اپنی پاروانی بس لوگوں کو جو اپنا دین سکانے چلے آئے سمپل اور بھائی دیکھے ایوینٹس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لئے ایک پبلک گانتری ایک اچھی جانتری ہوتی ہے آپ کے لئے انوارمنٹ بنتے ہیں ایک سپیس بلتے ہیں تاکہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہو ملاقات کریں ہم پرائیویٹیرز بھی اگر کرتے ہیں ایوینٹس کرتے ہیں تو اسی لئے کرتے ہیں ایک جگہ اکرٹے ہیں ہمارے سکین گیجٹ جو ہماری سکنگیجٹ جتہا ہم لوگ استعمال کرائے ہیں اس کا یوگر ہماری ہی ہی خیزیکل اپنینِس میں ہمارے بہت ایک بیلنس کریئے ہو جتنا ہم کامیبیلنس چیزیں بیچ میں کوویڈ آیایا ہے ہم ٹائم جو ہے ورچولی چیزیں چیزیں اپنا ورک فرم ہوم کریں تو اس چیز میں بھی چاہتے ہیں کیا ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی پوزیٹیو میسیج ہے جو بھی تو پلیز وہ بتائیے میرا پوزیٹیو میسیج ہمیشہ یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنا ایک سرکل بناتے ہیں اور آپ کے لیے کہ آپ اپنا سرکل کو ہمیشہ اچھا لے کے چلیں اچھے اچھے لوگوں کو اس میں آپ انکلوٹ کریں جو لوگ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں جو لوگ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں جو لوگ آپ کے لیے ہر لیاز سے ہر شعبے میں ہر چیز میں آپ کے لیے جو ہیں فائدہ مند ہوں اور دوست ہمیشہ دیکھ بال کے چننے اور آپ نے آپ کا ہوتا ہے فرنڈز کمیونیٹی ہوتا ہے اس میں اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں آپ کو اچھے بورے لوگی پہچان ہونی چاہیے کہ let's suppose آپ کے ایک آپ کا بہت کلوز فرنڈ ہے پیچھے سے کیسا آگے سے کیسا ہے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا میں سمپل یہی بات بولوں گا ہر ہاتھ ملانے والا کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ آپ بتا دیجئے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ نے اپنا راستہ خود پک کرنا ہے اور آپ نے اپنی پہچان اس طرح بنانی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں یہ نہیں کہ آپ ایک کمپنی ایک برینڈ کے ساتھ آپ بلکل جوڑ جائیں کہ آپ اس let's suppose آپ ایک کال سنٹر کمپنی کے ہی ساتھ ایسوسیٹیٹڈ ہے آپ ایک ہی اسی کے ساتھ کنٹیوسٹی ایسوسیٹیٹڈ نہیں اچھے اپورچنٹیز آ رہی ہیں اچھے آپ کے پاس جوب آفرز آ رہی ہیں تو اس کو بھی آپ اویل کریں تاکہ آپ آگے آپ کو پروگریس کر سکیں تینکیو سائرس آپ نے بہت اچھی باتیں کریں اور بہت اچھے میسیجز دیئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو میسیجز ہیں آپ کے جتنے بھی فالویورز ہیں آپ کے فرینڈز ہیں آپ کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں اور فیڈ ویگ میں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور پھر انشاءاللہ آپ کو اسی طرح نئے ٹاپک میں آپ ضرور آئیے گا ہم اسی طرح بھولاتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج سائرس نے ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی اور آپ لوگوں کو ایک میسیج دیا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا سائرس صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہمیں آپ کا رہے گا انتظار اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پان انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں